اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب لیٹس سٹارٹ اوہ ریویو اوہ رییکشن ویڈیو اچھا جی جو ستارہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ جب وہ انڈیا جائیں گی تو وہ ملیں گی پائل سے اور سبہ سے اور سورف سے تو اس چیز کو لے کر بہت سارے جو وہاں کے سبسکرائبرز تو نہیں کہوں گی ویوورز ہیں وہ بہت زیادہ تیش میں ہیں اور وہ ستارہ کو کہہ رہے ہیں حمد بھی نہیں کرنا تم یہاں آنے کی تو مجھے اس پر بھی بات کرنی ہے اور جو مختلف رییکشن چینلز ہیں جو ستارہ کی ہیٹ میں ویڈیو بناتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پر کرٹسائز کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جب آپ اپنی کرٹسزم کو پرسنل لیول پر لی جاتے ہیں میلز آپ اس پر پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ ہیٹر بن جاتے ہیں جب تک آپ کرٹسائز کریں it's okay you are a کرٹسائزر but if اگر آپ اس پر بہت زیادہ پرسنل اٹیک کرنے لگیں اور اس کی ایچی بیچی کیچی میں گھس کر اس کی آپ زندگی اجیرن کرنے کے درپے ہو جائیں اس کا آپ بلکل ایک image ہے نا دنیا کے سامنے خراب کرنے کی ڈھان لیں تو تو پھر آپ ہیٹر ہی ہیں نا تو جو اس طرح کے ہیٹرز ہیں ان کی ویڈیوز کے اندر کومنٹ باکس میں بہت ساری جو آئیڈیز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ they are from india کچھ نام سے لگتا ہے اور بہت ساری مسلم آئیڈیز بھی ہیں اور ہر ریلیجن کی آئیڈیز ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ یہاں آنا بھی مات ستارہ ایسا ہو جائے گا تم پاکستان میں ہی رہو مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پر میں بات کروں گی ایک بات مجھے کرنی ہے یا نجمہ صاحبہ کے حوالے سے اس پر میں بات کروں گی اور ایک شاہ کے حوالے سے نا میرے ذہن میں تھوڑی سی بات آئی اس پر بات کروں گی اچھا جو شاہ ہے وہ جو یہ ساری آڈیوز سب کچھ ریکارڈ کر کے اس نے رکھی ہوئی تھی آپ ایک لمحے کے لئے سوچئے جو بھی کچھ شاہ نے یہاں پر لیگ کیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیڈی نے اگر اس کے ساتھ یہ ساری چیٹ کی یا جو بھی کچھ کیا تو بہت اچھا کام کیا نہیں دیڈی نے بہت غلط کیا وہ اپنے کیے پر پشمان ہے نہیں ہے یہ وہ جانے اللہ جانے لیکن ہمارے نزدیک اس نے ایک غلط کام کیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں دوسرے مردوں سے باہر کے مردوں سے جا کر اس ٹون میں بات کرنا اور اپنے ہی گھر کی عورتوں کو برا کہنا ان کو گالی دینا کون اسے جسٹیفائے کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں لیکن ایک چیز سوچئے گا یہ جو شاہ ہے نا یہ تو وائٹی پر تھا بھی نہیں اس ٹائم اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا مطلب کچھ بھی چیزیں ایسی نہیں تھیں آپ لوگ کہتے ہیں نا جو چیز سب کی ریکارڈ کر کر کے رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے مطلب شاہ کا ایسا کیا موٹف تھا شاہ تو بہت معصوم انسان تھا شاہ تو بہت سیدھا بندہ تھا جس کو لوگوں نے اپنے دام میں پھسا لیا تھا باقال شاہ کے اور اسے تو دنیا اور جہان کی خبر نہیں تھی واہ بھئی واہ لیکن کیا تھا جو شاہ ہے وہ ہر ایک پکچر جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پکچرز ہیں ہمیں نہیں معلوم ہر ایک آوڈیو ہر ایک جو ستارہ کا ریلیٹیو ہے جو اس کے ساتھ بات کرتا تھا کوئی بھی اختلافی بات ہوتی تھی ستارہ کے حوالے سے ستارہ کی چینل کے حوالے سے جیسے دلبر نے کہا تھا اس نے کہا تھا شاہ نے کہ اس کے بھائی کا جو چینل ہے وہ دلبر تم ستارہ سے بولو کہ اپنی کمیونٹی پر لگائے تو دلبر نے کہا وہ ہمیں نہیں گھانز ڈالتی تم کس کھیت کی مولی ہو تو اس وقت تک تو یہاں پر سوشل پلیٹ فارم پر شاہ کا نام و نشان نہیں تھا نہ ہی کوئی ایسی کونٹروورسی تھی تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ سوچتے ہیں کہ جو شاہ ہے وہ ایسی آوڈیوز جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیوں اپنے پاس رکھ رہا تھا it means وہ ایک clear blackmailer ہے اس کا intention تھا کبھی نہ کبھی وہ اس فیملی کو اور ستارہ کو blackmail کرے گا that's why جب اس کو موقع لگا اور موقع پر چوکا لگا اور پوری ایک planning اور plotting ہوئی جس طرح بڑی باجی آئیں اپنے ایک so called مدے کے ساتھ اور اس مدے میں چار چاند لگانے کے لیے شاہ کو drag کر کے لائے گیا کہ بڑی باجی کی blame پر اگر یقین کرنا ہے تو شاہ جو ہے وہ اس کا ایک کہنا چاہیے supportive proof ہے یعنی شاہ یہ کہہ رہا ہے اور یہ یہ اس کے allegations ہیں ستارہ پر اور یہ یہ تصویریں ہیں شاہ کی ستارہ کے ساتھ جو بھی کچھ تھا اور اس نے کیا کیا کہ جو مسٹر تھانا بڑی باجی کا اس کی ایک picture even اس نے show نے کی how smart lady ہے نا تو جو شاہ ہے وہ میں اب سمجھتی ہوں کہ وہ تو خود ایک blackmailer ہے otherwise کون اس طرح کی چیزیں اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتا ہے اور کسی کی recording کسی کی pictures کسی کا personal data no way تو تم سیدھے تو بلکل بھی نہیں ہو یہ چیز تو بہت clear ہے اور یہ چیز دنیا کو سمجھنا چاہیے hate support سے باہر نکل کر ان چیزوں کی طرف بھی آپ نظر کیجئے اور اگر آپ کے کسی سے رابطے ضابط ہیں آپ کسی کے ساتھ اپنی کوئی personal بات زندگی کی کرتے ہیں تو beware اس طرح کی blackmailers بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آگے جا کر زندگی میں جب خدا خدا آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے یا آپ اپنی زندگی میں کسی بہتر step پر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو blackmail بھی کر سکتے ہیں اس لیے beware اور کسی بھی کمزور لمحے کی گرفت میں آکے اپنا دل کھول کے اپنے دل کی باتیں کسی کے بھی سامنے مت رکھیں اس طرح کے لوگ بہت dangerous بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اس کی ایک زندہ مثال شاہ دا blackmailer ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بارے میں مجھے یہ بولنا تھا دوسری میں نے نجمہ کی ویڈیو دیکھی اب نجمہ کے لیے میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا چلے جی ستارہ تو گفت دے رہی ہے آپ کے بہن آپ کے بھائی آپ کی بڑی باجی ایکس وائی زیڈ آپ کے جو سگے ہیں وہ آپ کو کیا گفت دے رہے ہیں جیسے ہر جگہ ہوتا ہے بیٹی کی شادی میں دیا جاتا ہے تو آج کہتے ہیں نا کہ نجمہ کے موت سے نکلا کہ عائشہ نے بھی کچھ سوچا ہے تو نجمہ عائشہ نے کیا سوچا ہے یہ بھی بتا دیں کیونکہ جب آپ ستارہ کی چیزوں کو سرپرائز نہیں رکھتے آپ لوگ اور ستارہ کا سرپرائز پوری طرح سے آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آ کر اسے ہم بریک کریں تو آپ کی بہن نے کیا پلان کیا ہے وہ بھی بتا دیں آپ کو تو بتایا ہوگا نا باجی جہیز میں میں یہ کانٹریبیوٹ کروں گی میں جو ہے فاطمہ کو یہ دوں گی تو اتنا زیادہ رازداری کس بات کی پرداداری کس بات کی سسپنس کیوریوزٹی کس بات کی نجمہ صاحبہ ویسے اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے آپ کے گھر کی پہلے ہوشی ہے اللہ پاک بچی کا نصیب بلند کرے ہماری دل سے دعا ہے یہاں پر مجھے کمنٹس کیے لوگوں نے کہ جو وقار ہیں اس نے اپنے ماں باپ کی جو ڈیوورس والا ایشو ہے اسے کلیر نہیں کیا جی بلکل ماں باپ کی ڈیوورس والا ایشو وقار نے کلیر نہیں کیا اور میں ایک چیز بولوں گی وقار کہ یہ ساری جو باتیں ہیں نا بہت ایک نازک مدہ ہیں اور نازک ایشوز ہیں کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے ماں باپ میں علیدگی ہے تو وہ ایونٹس پر آپ کی خوشیوں پر تو ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن ایک چھت کے نیچے رہنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے لیکن آپ نے اس چیز کو کلیر نہیں کیا اور یہ میرے ویورس نے مجھے بولا تو میں اس کو ضرور اپنے ویڈیو میں ہائلائٹ کروں گی ٹھیک ہے جناب دوسری چیز مجھے ایک اور آئی ڈی ایک قویتہ شرمہ نام ہے ان کا مجھے یاد نہیں ہے نام انہوں نے کہا تھا کہ جو آمیر ہے اگر وہ اس طرح کا اس پر الیگیشن ہے تو جو چاچو انور ہے وہ صحیح کر رہے ہیں کہ جو ستارہ کا گھر پر اس طرح کے کرمنل لوگ نہ جائیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاچو انور صحیح نہیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ریالٹی کیا ہے یہاں تو دو کی چار لگا کر آگے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں اگر چاچو انور اس طرح کی باتیں کریں گے نا قویتہ تو وہ ستارہ کے بینیفٹ میں نہیں ہوگی بلکہ وہ ستارہ کے لیے یہاں مسائل کھڑے کریں گے اس لیے چاچو انور کو مو کھولنے سے پہلے سو بار جو ہے وہ ضرور بل ضرور سوچنا چاہیے اور میں نے یہاں شہباز کا ویڈیو دیکھا شہباز نے کہا جو چاچو انور ہیں وہ فیملی کی بھپوں ہیں مجھے چاچو انور کی سیچویشن وہ لگتی ہے نا کہ خاندان میں کچھ بھی کچھ گربر ہوتی ہے سارے اس کا ملبہ چاچو انور پر ڈال دیتے ہیں چاچو انور کوئی اتنی بڑی توپ چیز بھی نہیں ہے کہ وہ دلبر کو رابطہ کریں گے اور دلبر کو جیسے جیسے بولیں گے اور دلبر بچہ جمہورہ ان کے پیچھے چل پڑے گا ایسا نہیں ہے دلبر اپنی بہت ذہن اور عقل رکھنے والے ایک انسان ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ فاطمہ نے اپنے بھائی کی کمیونٹی لگائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا نا شہباز تو ایسی باتیں آپ نہ کریں سارا ملبہ جو ہے اساری بلی جو ہے وہ آپ یہ نہ کہیں کہ چاچو انور جو ہیں وہ پھپوں ہیں اور اگر آپ نے چاچو انور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا وہ وقار کو برا کہہ رہے تو تو اس کا مطلب آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں اس کا ریزن کھانا کھانا نہیں ہے اس کا ریزن ان کے تم نیلز بنانا ہے بھائی صاحب تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے پوائنٹس ہیں اچھا میں ستارہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی ستارہ کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ستارہ تم انڈیا آ کر تو دکھاؤ ستارہ یہ کر کے تو دکھاؤ تو یہ چند ہزار لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جو ستارہ کے سبسکرائبر ہیں تقریباً ما شاء اللہ نو لاکھ پہتالیس ہزار کے قریب ان کی آرڈینس ہے اور موسٹلی جو ہیں نا وہ انڈین سبسکرائبرز ہیں مینز ان کا جو کنٹری لگتا ہے جو ان کا ریجن ہے جو سبسکرائبر کا وہ فرم انڈیا ہے تو چند ہزار کی نزبت اگر لاکھوں لوگوں نے انہیں سبسکرائب کر رکھا ہے اور لاکھوں لوگ انہیں چاہتے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو انڈیا میں بولا رہے ہیں تو یہ چند ہزار کیا انہیں روک پائیں گے تو یہ لوگ سب اپنے دل کی صرف نفرت نکالتے ہیں ستارہ کہانیاں بناتے ہیں اور آپ کو ٹرول کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تو ان لوگوں پر بالکل کوئی نظر کرنی ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور آگے نکلتے چلے جانا ہے اور یہ کم اقل یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو چند ہزار بھی نہیں ہے چند سو ہیں جو کہ آپ کے بننے والے ہیٹ چینلز پر جا کر کمنٹس کرتے ہیں کہ انڈیا میں مت آنا یہ مت کرنا وہ مت کرنا جبکہ جو انڈیا میڈیا ہے اس نے ستارہ کو کوریج دیا تھا یہ بات آپ کیسے بھول گئے تو کیا اگر ستارہ کو کبھی موقع ملتا ہے کسی بھی طرح سے تو کیا آپ چند ہزار لوگ چند سو لوگ اسے انڈیا آنے سے روک سکتے ہیں اس بارے میں سوچئے گا ضرور اور جو رییکشن چینلز ہیں جو ہا ہا ہو ہی ہی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس پوائنٹ سے ضرور سوچئے گا رییکشن چینلز نہیں ہیٹرز کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ پرسنل جاتے ہیں تو یو پیپل آر ہیٹرز اچھا جو بڑی باجی ہیں وہ گئیں آوٹنگ پر ہزبینڈ پتہ نہیں کونسا موڈ انہوں نے لکھا تھا پہاڑوں پہ گئیں ویسے میں ایک چیز بولتی ہوں کہ جب بینہ باجی اور نینو گئے تھے تو یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کا نہیں تھا خیر اس وقت بھی آپ بہت بھڑتی لی تھی اور آپ ایکٹیف تھی اور آپ فل اینڈ فٹ اینڈ فائن تھی اور یہی چیز ہمیں سوال کرنے پر مجبور کر رہی تھی کہ یہ کیسا سیزیریان ہے لیکن آپ ماشاءاللہ فٹ اینڈ فائن تھی پہاڑوں پر بھی جا رہی تھی تو آپ نے بینہ باجی اور نینو کو جو ہے نا بلکل جو ڈیو ایک کہنا چاہیے نا ہسپیٹیلیٹی ہوتی ہے اس کا آپ نے مظاہرہ نہیں کیا اس کا زندگی بھر انہیں بھی افسوس رہے گا اور دیکھنے والے بھی بولیں گے آپ کے جو تھوڑے بلائنڈ فالوورز ہیں وہ چپ رہیں گے مطلب ستارہ کے ہیٹرز جو کہ آپ کی گینے چونے پیارے پیارے سپورٹرز ہیں آپ پر بلکل بات ہی نہیں کرتے اور بھائی آپ جو ہیں آپ کی جو ٹانگ کا درد ہے اس کے اتنے اعلانات ہوئے تھے اور اس کے باوجود آپ کا اٹھنا بیٹھنا پتھروں پر چلنا یوں کھڑے ہو کر بیٹھنا تو اللہ رحم فرمائے ضرور وہ پرسکرپشن شیئر کریں جس سے کہ روڈ جو ہے وہ آپ کے پیروں میں ہی ہیں اور جس سے امرجنسی میں نکلنا تھا بٹ وہ اسٹل آپ کے پیروں میں ہیں تو آپ انفلوینسر ہیں آپ بلوگر ہیں اگر اس طرح کی آپ نے ایک چیز شیئر کی تو یہ بھی شیئر کیجے گا اچھا ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جن کو کی زہری کہا جا رہا ہے ان کی انہوں نے چلائی تھی کہ ستارہ کی امی کی مدینہ میں ویڈیو تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ ستارہ بیٹی میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے ٹوچر کیا گیا ہے اور ستارہ کی بھی ویڈیو تھی اس دوران یہ باتیں چل رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز ہے نا کہ جھوٹ بولنا کن مقامات پر ایک گنجائش دی گئی ہے اگر آپ کی جان پہ بنی ہو کوئی آپ کو ٹورچر کر رہا ہو تو پھر آپ کہیں پر بھی ہونا آپ کے سر پہ سوار اور آپ کی زندگی پر بنی ہو آپ کے جو زندگی آپ کی جان اس کے ہاتھ میں ہو تو جیسا وہ کہے ویسا کرنا ہی پڑتا ہے تو ستارہ کی امی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے میں اس سینریو میں دیکھتی ہوں آپ کو ستارہ کی ماں کے چہرے پر خوف نظر نہیں آتا تھا کیا کیا آپ کو ستارہ کی ماں جو ہیں وہ ڈپریس نہیں لگتی تھی کیا چاچو نے خود نہیں کہا تھا کہ ایسی میں آئی ہے تو اس کے پیر میں درد ہو گیا اس لیے یہ نہیں چل پا رہی پھر ایک بار کہا تھا کہ ائرپورٹ پر یہ کھڑی تھی تو اس لیے درد ہو گیا تو یہ سارے اسٹیٹمنٹس آپ کیوں گول کر جاتے ہیں صرف ستارہ کی ہیٹ میں آدھا سچ کیوں بتاتے ہیں پوری بات کریں ورنہ تو نہ کریں اور جناب آپ کی مرضی کیا کر سکتے ہیں باقی خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ